اگر آپ اپنی کام شکتی بڑھانا چاہتے ہو شریر میں جوش لانا چاہتے ہو لنگ میں طاقت لانا چاہتے ہو شریر اندر سے فٹ کرنا چاہتے ہو ترنت انرجی چاہتے ہو چاہتے ہو کہ اس طریقے سامنے کبھی کمجور نہ پڑو شریر شکتی سے بھرا رہے تو آپ کو ایک ایسا فل بتاتا ہوں جو آپ نے ہجاروں بار کھایا ہوگا لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ اتنا گنکاری ہے آپ کو یہ دھیان نہیں ہوگا کہ یہ روج کھانا چاہیے وہ ہے خجور آپ نے کبھی سنا ہے شیک لوگ خجور کھاتے ہیں کتنی بیویاں ہوتی ہیں ان کی کیسے صرف خجور کی وجہ سے خجور اتنی طاقت بھر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ کی مردانہ پاور بڑھ جائے تو روج رات کو ایک گلاس دودھ میں چار خجور ڈبو کر رکھ دو اور صبح اٹھ کے دودھ پیلو اور خجور جو ہے اس کو کھا لو آپ ہوگے سوامی جی پندرہ دن کے اندر وہ محسوس ہوا جو کبھی اندر سے محسوس ہی نہیں کیا تھا اگر آپ چاہتے ہو کہ شریر میں پورا پوٹیشیم کی ماترہ کبھی گم نہ ہو شریر میں جوانی کبھی کم نہ ہو شریر میں شکتی پوری بھری رہے شریر جتنا مرضی کام کرو تھکے ہی نہ شریر کی فٹنس لیول بہت بڑیا رہے تو روج صبح چار سے چھے خجور کھانا شروع کر دو روج صبح اٹھتے ہی چار سے خجور کھانا شروع کر دو آپ ہوگے کمال ہو گیا اتنی انرجی اتنی شکتی اتنا دم اتنی فٹنس اتنی چہرے پر لالی اتنا نور اتنا گلو اتنی تندرستی جن بچوں کا بستر میں پشام نکل جاتا ہے یہ مسانے پر ایفیکٹ کرتا ہے تو بستر پر پشام کرنے والے بچوں کو خجور کھانا شروع کر دو بستر پر پشام کرنا بند کر دو بوڑے لوگ جن کا پشام کنٹرول نہیں ہوتا جو پجامے میں پشام کر دیتے ہیں یا رات کو بستر میں پشام نکل جاتا ہے تو اس کا کام ہی سیدھا کامورجہ بڑھانا ہے اس کا کام ہی ان انگوں پر مسانوں کو ٹائٹ کرنا ہے مسانہ مجبوط کرنا ہے جن استریوں کی یون انگ ڈھیلے پڑ گئے ہیں وہ خجور کھانا شروع کر دیں بجورگ لوگوں کو خجور کھانا شروع کر دو اور اگر چاہتے ہو کہ ساری جندگی ہی نہ ہو تو روج صبح چار سے خجور کھانا شروع کر دو آپ کو کہ ساری جندگی کمجوری آئے گی نہیں کبھی آپ کو کہ ساری زندگی بڑی یا کھٹ گی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریری جیسے ابھی بچہ پشام کر رہا ہے اس سمیتے تو بچے کو ترنت اثر ہوتا ہے بجورگوں کا پشام نکلتا ہے ان کو اثر ہو جاتا ہے استریوں کو اندر انگ ڈھیلے پڑنے شروع ہو گئے ہیں ان کو دے دو ان کو اسی سمیے اثر ہوتا ہے شریر میں شکتی کم لگ رہی ہے اسی سمیے کھا کے دیکھو شکتی آ جاتی ہے آپ جیسے کئی پر لوگ نہیں کہتے تھکے ہوئے ہیں تو کچھ مٹھا کھا لو یا تھکے ہوئے تو گلکوز پی لو آپ اسی سمیے چار سے خجور کھا کے دیکھو اسی سمیے تکاوٹ اترتی ہے خجور اتنی بڑی چیز ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ لوگ اس کا سیون کرتے ہیں اور دوسری بات اس میں کوئی پیسٹی سائیڈ نہیں کوئی نقصان والی چیز نہیں یہ بڑیہ ہیلڈی چیز ہے لوگ تو اچھے اچھے لوگ ورتوں میں یا اپنے روزے کو توڑنے کے لیے لوگ خجور کا استعمال کرتے ہیں تو کیونکہ یہ طاقتور چیز ہے اس میں شکتی بھری ہوئی ہے بڑے بجورگ ہمارے کو سمجھا گئے ہیں اشاروں کے اندر ساری چیزیں لیکن ہم نہیں سمجھتے اگر آپ چاہتے ہو کہ شکتی کبھی کم نہ ہو تو میرے کہنے سے آپ کا جور کھانا شروع کر دو کمال ہو جائے گا